اصل معاملہ ایک تکرنی کا تھا اور اس کا ذکر ڈھکچو پہ الفاظ میں ہوتا رہا لیکن پھر اوپن ہونا شروع ہو گیا اور اس صدق اوپن ہونا شروع ہوا کہ ساری دنیا حیران رہ گئی اس پر یعنی کہ عمران خان صاحب نے ایک دلسے میں کہہ دیا کہ اے ایسا قومت کو آرمی چیف لگانے کا اختیار اصل نہیں پہلے فواد چوری وغیرہ سے کلو آیا بات نہ بنی ادرد سے باتیں کی پھر خود کہنا شروع کر دیا کہ اگر ان کو پتا ہے اگر محبی وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ انہیں کرپشن نہیں کرنے دے گا یہ کیا بات ہوئی محبی وطن آرمی چیف کیا ہوتا ہے اس کا مطلب تھا کہ غیر محبی وطن آرمی چیف ہی ہوتا ہے جو کرپشن کرنے دیتا ہے اور اس کا یہی کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے جو تھے ان کا کرپشن کے بارے میں وہ نظریہ نہیں ہے جو میرا تھا یہ یہ کہتی ہے یہ ان کا کہنا ہے حالانکہ اس دوران نیب نے جتنی بھی کاروائییں کی ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف کی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ جسٹس زوید اقبال سابق شیئرمن نیب کی جو گفتگو جناب جوے چوری صاحب کے ساتھ ہوئی تھی اور اس پر دو کالم آئے تھے وہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تردید بھی کوئی نہیں کر سکا اس میں کیا معاملہ تھا اس میں سارے پی ٹی آئی کی کرپشن کے معاملہ تھے پھر جس بنیاد پر ڈی جی آئی ایس آئی آٹھ ماہ کے اندر تبدیل ہو گئے وہ کیا تھی وہ عمران خاندان کی کرپشن تھی انہوں نے نشان دہے کی تو عمران خاندان راض ہوئے اور انہوں نے آرمی چیف سے کہا کہ ڈی جی صاحب کو تبدیل کریں آپ نے یہ تماشاں ہی دیکھا فوج کا فیصلہ تھا کہ ان کے بتا دینا چاہیے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے آپ بہت دیانت دار بنتے ہیں لیکن آپ کے گھر کی طرف کسی کہتے ہیں نا وہ نکلتا ہے خورا نکلتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے بنائے طور پر ایک تقریقہ تھا میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں ابھی تو باجو صاحب کو تصیب بھی نہیں ملی تھی پہلا ٹنیور تھا ہوں کا تو ایک بہت اہم ان کے جو مشیر ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے حیرانی اس لیے ہوئی کہ ہم چار جنرلسٹ گئے ہوئے تھے ان کے پاس تو انہوں نے بغیر کسی لگے لپٹی کے ہمیں بتایا کہ یہ سسٹم بڑا دیر تک چلے گا میں نے کہے جی وہ کیسے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جو ہمارے چیف ہیں ان کو تصیب ملے گی اس وقت کوئی ذکر نہیں تھا پہلا ان کا ٹنیور تھا اور یہ معاملہ چل رہے تھے اس کے بعد وہ صاحب آئیں گے پھر ان صاحب کو مزید تین سال کی تصیب ملے گی تو یہ ساری چیزیں وہ ایک کلپوزشن کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہر ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا